عرش آزم کے قریب جاکا جبریل احمی رک گئے اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل احمی سے پوچھا کہ اے جبریل کیا وجہ ہے کہ آپ رک گئے ہیں جبریل احمی نے جس کا فارسی میں یہ ترجمہ ہے کہ جبریل احمی احمی از کرتے ہیں کہ اگر یک سرے مو برطر پرم فرغ تجلہ بسوزت پرم اگر میں اس جگہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو ذاتِ ربی کی انوار سے میرے پربار جو ہیں یہ خاکستر ہو جائیں پھر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باز سوشیہ اعظام کی رویات کے مطابق حضرتِ غوثپاک شہنشہ بغداد کی روح مبارکہ جو ہیں وہ حضر ہوئی اور آپ نے ان پر سواری کی اور پھر ساتوں عثمانوں کی سیر کے اسی رات کو مختلف موقعوں پر نماز جو ہے اس کی فرضیت ہوئی پہلے زیادہ تھی نماز کی تعداد رکاتوں کی تعداد زیادہ تھی نمازوں کی تعداد زیادہ تھی استریا رمضان کے روزے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی لیکن حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنی امت کو دیکھ کر آئے ہیں امت جو ہے اس سے کچھ خصورت ترزاد ہو جاتے ہیں کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں ہم آپ سے یہ گزارس کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ذاتِ ربی کی حضور تشریف لے جائیں اور کچھ تخفیف کرانے کی کوشش کیے کوشش کریں آپ نے دو چال دفعہ آنا جانا شروع کیا اور تخفیف ہو کر یہ پانچ نمازیں اور تیس روزے جو ہیں یہ فرض ہوئے حضور نبی قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر جنت کو دیکھا جنتیوں کو دیکھا اور انبیاء کرام سی علماء کرام سے صوفیاء عزاب کے ارشاد کے مطابق مفسرین کرام کی ارشاد کے مطابق آپ نے انبیاء کرام کی ملاقات کی اور انبیاء کرام نے آپ پر صلاة و سلام کہا مرضے کہ آپ تھوڑی ہی دیر میں اس کا وقت جو ہے تائیہ نہیں ہو سکتا آپ نے ساتھوں آسمانوں کی زیارت کی اور ان کی سہر کی اور انبیاء کرام سے ملقاتیں ہوئیں انہوں نے اپنی اپنی التماسیں حضور سے گزارش کی مضور نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوزخ کو بھی دیکھا جنت کو بھی دیکھا تمام ہورو کو دیکھا ہورو نے آپ کا استقبال کیا فرحتو نے آپ کا استقبال کیا اور آپ رات کے مختصر سے عصہ میں یہ پورا سہر کر کے مسجد حرم سے مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ سے فرشے اولاہ تک پہنچے اور اس سے آگے پھر اس جگہ پہنچے جہاں کوئی مکان نہیں ہے جہاں لا مکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور قرآن مجید جو ہے رب کائنات نے آن پر یک بار دی ایک ایک ساتھ میں اپنا کلام جو ہے وہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمایا مکہ کے لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی آپ پر سوالات کیے لیکن جو جو انہوں نے سوال پوچھے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے جواب دیئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسجد اقصہ میں گئے ہیں تو اس کا حضور دربہ بیان کریں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کا پورا نقشہ پورے ستون جو ہاں تھے ان کا نقشہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان فرمایا اس طرح یہ بیراج النبی حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم محجزہ ہے جو رب کائنات